اللہ هو اللہ هو اللہ کاٹنا شروع کر کے بائے ہاتھ کے انگوٹے تک کاٹے اور آخر میں سیدھے ہاتھ کا انگوٹے کا ناکون بھی کاٹ لے غسل کرنا غسل کیجئے یہ سنت ہے مسواک کرنا مسواک کیجئے یہ بہت ہی پیاری سنت ہے اس سے مو کی صفائی ہوتی حافظہ مضبوط ہوتا اور نظر تیز ہوتی ہے اچھے کپڑے پہننا اید کے دن اچھے کپڑے پہننا چاہیے نئے ہو تو زیادہ بہتر اگر نہیں ہے تو دھلے ہوئے ساف کپڑے پہن لے خجور کھانا نماز اید سے پہلے تقادت یعنی آٹھ نمبرز میں خجور کھانا سنت ہے اگر خجور نہیں ہے تو کوئی میٹھی چیز کھا لیجئے خوشبو لگانا خوشبو لگائیے کہ یہ سرکا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اید کے دن فجر کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں ہی ادا کیجئے اید کا جلدی جانا اید کا جلدی جائیے نماز اید کے لیے جلدی جانا سنت ہے صدقہ فطر ادا کرنا صدقہ فطر نماز اید سے پہلے ادا کیجئے روزوں کی خبولیت کے لیے صدقہ فطر ضرور ادا کرے اور یہ بات یاد رکھئے کہ نماز اید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا افضل ہے اگر پہلے نہیں دے سکے تو بعد میں بھی دے سکتے ہیں تفصیل سے جاننے کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے اس لنک پر کلک کر کے اس ویڈیو کو پورا دیکھئے اید گاہ کو پیدل جانا جب آپ نماز اید کے لیے جائے تو افضل ہے کہ پیدل جائے سواری پر بھی جانے میں کوئی حرج نہیں اید گاہ کو ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا سنت ہے کسرت سے صدقہ کیجئے کیونکہ صدقہ بلاؤں کو مٹاتا ہے نماز اید کے بعد ہاتھ ملائیے گلے ملے جیسا کہ عمومم مسلمانوں میں رائج ہے ویڈیو پسند آیا تو لائک ضرور کیجئے اور اس ویڈیو کو اید سے پہلے پہلے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے